موسیقی 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 تو ہری کا جو کین ہے اس کو ہری کین تم لوگ بندماس نوہ دھرم کا پالن نہیں کرتے ہری کین تو دھرم کا پالن ہوتا ہے تو اس لئے دھرم پھر پراکرتی کا آپ پتہیں کم آتی ہیں ایسے انڈیا میں کونسی آپ پتہیں ہوئے ہیں کچھ گنتی کی ہیں وہ ساؤتھ رنیوی کا سنامی آئے تھا ایک وہ برج میں تھوڑا سا بھوگم پایا تھا ایک بار وہ بدرینات میں بمبار آئی تھی ایسے گنتی کچھ آم کاؤن کر پائیں ہمارے ہاں ہر سال نہیں آتی کیونکہ انڈیا موٹا موٹا لوگ دھار میں ہیں ایسے آج کا لگے ہوں نیت فلکس اور یوٹیوب میں اور ٹوٹر میں پھلا میں دمکا میں تو دھرم پڑا کام ہو رہا ہے لیکن جنرلی سپیکن انڈیا کے انڈر اسے باپتہ نہیں آتی اسے کارن ہی ہے سوکھا بغیرہ بھوت کم ہوتا ہے ہاں پر یہ فیماین کبھی آیا تھا ابھی جب اٹھارہ سو کی صدی تھی اسے کبھی سوکھا ہوتا ہے ہمارے ہاں پر ہم تو کوویڈ کے سامنے میں بھر بھر کے پرشاد بٹھائیں ہاں پر وہاں کیا بات ہے جنرلی سپیکنگ انڈیا is پائیس کنٹری تو پرکرتی اس پرکار سے بتاتی کہ کون آنے والا ہے پر وچھلیت ہو جائیں کم سے کم سنت کا تو من شانت ہونا چاہیے باقی اس کا من بھلی اشانت ہوگا تھے چلو ایک تو ہے کوئی جن کا من شانت ہونا چاہیے سنت مہاتمہ لہی جب راوڑ آیا ہے راوڑ کے آنے پر جتنے سنت مہاتمہ تھے ان کے من نے بیچینی سے آگئی کہتے یہ ایسا کیا ہو رہا ہے مارا من تو شانت ہونا چاہیے نہیں بیچینی آگئی ایسا ہوا بلکہ جہاں یگی وغیرہ ہو رہا تھے وہاں پس چول یورن گریہ یگی کے اندر پورا ساری یگی شالے خراب ہو گئی کون آرہا بھائی کوئی وی آئی پی آرہی ہے اس وی آئی پی کا نام ہے راوڑ ایسا ہے ایسی جب بہوانشری کرشن جب دھرہ دھہام چھوڑ کے گئے بہوان تو پھر یدرشری مہارا نے کئی سارے بیاد اومنز دیکھے پہلے سکن بھی چپٹر میں آتا ہے what are different اومنز were observed انہ نے دیکھا ان کی جو بائیں تھائی ہے اور بائیں آنکھ ہیں وہ فڑک رہی تھی دیکھا یہ تو لڑکوں میں رائٹ تھائی اور رائٹ آنکھ انہیں چاہئے لیکن یدرشری مہارنے کا آرہی ہے میری لیفٹ تھائی یہ پھڑک رہی ہے میری لیفٹ آئی لیفٹ تھائی آرے یہ تو اشرو لکشن ہے اور حردیو جو ہے ان کی بہت زیادہ دگ 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 وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں ان کی ساتھ ہی انہ نے دیکھا کہ جو شری جاکل ہے یعنی کی جو لومڑی کی جو فری میں لومڑی ہوتی ہے وہ اپنے موہ سے آگ اگل رہی ہے ایسے یہ بڑا جی درشت ہے اور کتے جو ہیں ان کی اوپر بھوک رہے ہیں آج ایک سجن پورش کے اوپر کون سے کتے بھوکتے ہیں جتنی میٹ شاپ کے باہر کتے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ اس کے آسپر سے کوئی دھوتی گرتا نکل جائے بھوکنگ اس کی اوپر کیونکوئی پھر پندیتہ سمدرشنہ بھائی تم جو بھی ہو تمہارے پیچھ ہم دوڑیں گے بھوکیں گے تو جو کتہ ہے وہ درشت نے مہاراچ کیا دیکھ کر کے بھوک رہا تھا یہ بھی آشوب لکشلیا جو گدے ہیں ان کی پرکرمہ کر رہے تھے گدے میری پرکرمہ کر رہے ہیں گھوڑے جو ہیں ان کو دیکھ کر کے رو رہے تھے درشت نے مہاراچ کو گھوڑے رو رہے ہیں اور ساتھ ہی لیفٹ سائید سے نکل گئے ان کے جو تنے بھی کوئے اور اللو تھے وہ چتکار کر رہے تھے کوئے نا کوئے بہت زیادہ کھایا 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 کر رہے ہیں ایک آز بار کھایا کھایا کر رہے ہیں چلتا ہے سمجھو آتا ہے پرکرمہ ایسی ریپیٹ ٹیلی کارٹ کیوں بھائی کیا ہو گیا تو کوئے بہت زیادہ کھایا کھایا کر رہے تھے اور کوئے اور جو اللو تھے ہوئی ہووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جو بل تھے بیل تھے انہوں نے کھیتوں میں جانے سمنا کر دیا کہتا ہم نہیں جا رہے ہیں جتنے پتی پتنی تھے ان میں جھگڑے بہت شروع ہو گئے تھے چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے شروع ہو گئے تھے ایسا آج کل ہوئی رکھے چھوٹی بات پہ جھگڑے ہو گئے تھے یہ کیا تم نے روٹی کو بھر گھی گئے لگایا میں کیوں لگا ہوں تیرے باپ کی نوکرہیں لگیوں چھوٹی چھوٹی بات پہ پتی پتنی میں جھگڑے ہونے شروع ہو گئے اس کا مطلب یہ بھی ہے اگر پتی پتنی میں جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں اس کا مطلب دونوں میں بہوان کی انپستتی ہے بہوان کی اپستتی ہوگی تو آپ اس میں پیار بڑھے گا دوسری بردے اس نہیں بڑھے گا سیوہ بہوانہ بڑھے گی سیوہ یا کیر کی بہوانہ بڑھے گی لیکن جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں آنے کی بہوان کی انپستتی ہے تو پتی پتنی میں آپ اس میں جھگڑے بہت زیادہ بڑھے ایسا ہو گیا جو ڈیٹیز تھے ڈیٹیز کا لگ رہا تھا ہے اب ڈیٹیز میں پربونی اپستت ہے ڈیٹیز میں بہوان اپستت ہوتے ہیں لیکنی دوارکردیش لگتا ہے کہ ہاں یہ تو ہے بہوان یہ تو ہے we feel it that krishna is there جیس آپ کئی آر جاؤنے جیسے نیشنل میزیوم میں مہینجو دارو ہڑا پاس نسکریتیں کہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اس میں کبھی feeling نہیں آتی ہے اس کے اندر کوئی کھڑا ہوگا یہ بس statue ہی ہے statue of liberty کو دیکھر کبھی feel نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی کھڑی ہوگی کھڑی تو ہوئی ہے statue of liberty لیکن statue of liberty کو Staten Island میں ہے in USA Staten Island میں کھڑی ہے statue of liberty statue of liberty کو یہ liberty نہیں ہے کہ وہ Staten Island یہ بہار جا سکے کہ بہن تو یہ نہیں کھڑی رہے تیری کوئی جانے کی اجازت نہیں ہے نہ تو نیو جرسی جا سکتی ہے نہ تو ایریزونا جا سکتی ہے نہ تو کیلی فورنیا جا سکتی ہے نہ east coast نہ west coast تو کھڑی نہیں جا سکتی بہن تو ہی کھڑی رہے statue of liberty کوئی liberty نہیں کہ تو یہاں سے بہار جا سکے کیونکہ وہ it's just a statue that's it لیکن بھگوان کی بھگرہ میں تو پربو سواہم اپستیت ہے لیکن یدشنوارا نے دیکھا بھگرہ میں بھگوان اپستیت نہیں ہے یہاں سے جا رہے ہیں as if they are about to leave کھڑی کرشن چلے گئے تو اس سے بھگرہ میں بھگوان کی اپستیت نہیں ہو رہی ایسا شروع ہو گیا in fact ڈیٹیز دیوارا they are crying ڈیٹیز are crying ہم لوگ جاتے ہیں بلکہ ڈیٹیز ہم نے رونے کے لئے ڈیٹیز وہ رو ہیں پر کیونکہ کرشن چلے گئے تو ڈیٹیز they appear to be crying اور سب جگہ میں سندرتہ چلی سی گئی جب بھگوان کی اپستیت ہوتی ہے ہم نے کہا نہیں جی ہم پریچنگ تو سب کو کرتے ہیں بھگت بننے کے بعد سندر ہو جاتے ہیں وہ لوگ اور کچھ نہیں تو کوئی کریم آگا لگاتے ہوں کہ fair and handsome fair and lovely نا جی نا یہ ہرے کرشنہ کر کے صاحب او جیسی تہ جیسی ہو جاتے ہیں کوئی ایک ایسا بھی ہو لیکن سارے بڑے سندر دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہاں میں وہی سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگ شاہ دیکھتے ہوگی یہ سندر دیکھ رہا ہے اس کو بھگت بناؤ یہ بھگت بننے کے بعد سب کے سب سندر ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے لیکن جب اوان شریف کرشن گئے تو سارے جگت کی سندرتہ وہ چلی سی گئی ایسا سا ہو گیا جو فول تھے وہ مرجہ سے گئے سب چیز سب کی چاہاہ پوروش ہو ستریان ہو کوئی سندر مکان ہو کوئی کھیت کھلی آنے سب کی جو سندرتہ وہ بوچ سی گئی تو یہ سب دیکھ کر کہ یودرشنی مہاراج نے سوچا کہ یہ اشرب لکشن ہے اتنے سارے اشرب لکشن ایک ساتھ ہوں یہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے یہ سب پرکرتی پاس ہے بتا رہے ہیں کہ اب بہت بڑا بھی نقصان ہوا ہے پورے جگت کا کیونکہ جو دھرم ہے دھرم کی کسی شرن میں ہے بہوان شریف کرشن کی شرن میں لیکن بہوان شریف کرشن ہی نہیں ہے چلے گئے تو دلیلا سمات کر کے تو اس لئے سارے لکشن کو نظر آ رہے تھے ایسا تو اس لئے پرکرتی اس طرح سے انڈیکیٹ کرتی ہے میسیج دیتی ہے ایسے بہت سارے اور ایکزامپل جیسے for ایکزامپل ہنمان جی ہنمان جی جب پہنچے لنکہ میں تو لنکنی تو لنکنی تھی تو لنکنی نیروک لیا حالی کہ ہنمان چپ چاپ جو ہے بغل سے نکل رہے تھے چوٹے سوانر من کر کے بلی کے روپے بلی کے روپے تھے بلوٹی کے روپے تھے جو بھی تھے یا پھر چھوٹے والے منکی کے روپے من کر کے جا رہے تھے سامنے اتنا بڑا ترشول آکے آیا ٹن یہ ترشول کہاں سے آگے لنکنی نے کہا اے کہاں جا رہا ہے تو کہتے میں تو چھوٹا سا بھانر ہوں یہاں وہاں کہیں بھی جاتا ہوں کہ نہیں جا سکتا ہے تو میری اجازت کے بنا اللہ اڑڑ نہیں ہے کہتے کیوں تیری اجازت کو لینی ہے تو کونے میں لنکنی میری اجازت کے بنا کوئی نہیں جاتا اندر کہتے میں تو جاؤں گا اے میں تری لوگ کے شویر راوان کی سیوکہ ہوں ان کی عنومت کے بنا کوئی نہیں جاتا اندر میں تو جاؤں گا اب اس کے بعد لنکنی نے جب روکا تو حنوان جی سے جب ان کی بات چیز دو اس کے بعد ہنوان جی کو روکنا چاہو تو ہنوان جی نے کھچا کے گھنسا دیا اس کو ایک جب کھچا کے گھنسا پڑا اس کو اور اس کی 32 ہل گئی اس کی اچھے سے کہتے اب جاؤں کہتے ہیں ہاں جا تو لنکنی نے اس وقت ہنوان جی کو بولا کہ میرے کو برحمہ جی نے بولا تھا کہ بھوش میں جب ایک بار دیکھو کوئی وانتر آکے گھنسا مارے گا اور تیرا حالے کی پورا ڈنٹر ایکسپیرنس ایسا ہوگا کہ تر کو ٹرانسینڈنٹر منا دے گا وہ اس دن سے لنکا کے بوری دن شروع ہو جائیں گے تو میں آپ سے سوچ رہی ہوں بس آج اب سے لنکا کے بوری دن شروع اس لئے اس پرکار سے کئی انڈکیشنز ہوتی ہیں جن کو کی دیکھنا ہوتا ہے دیکھ کر کے سمجھا دیں یہاں سے سب سے بڑے آسٹرولوجر جو ہیں ہسٹری میں know who was the greatest astrologer شروع بھکتی صدیت صدیت ڈھاکو پر بھوپاد was the greatest astrologer اتنے بڑے آسٹرولوجر تھے شروع بھکتی صدیت صدیت ڈھاکو پر بھوپاد کہ اگر وہ کسی لیکن اگر کو ان سے پوچھتا تھا تو آپ تو اتنے بڑے آسٹرولوجر ہیں تو کیا ایسا ایسا ہوگا یا ایسا ایسا ہوگا کیا تو شروع بھکتی صدیت مہاراج کا ایک ہی جواب گواہ کرتا تھا جیسی ہری اچھا جیسی ہری اچھا ادھاوی ہی کو ڈو یا 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 ٹھیک شنوی اوکے راہو کیتو اوکے ٹھیک 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 مانگل کی جشہ ہاں اب یہ ہوگا پر بھکتا ہمارا ایسا نہیں کیا کر دیتے وہ کیا کر دیتے ہو بھی سکتا ایسا جیسی ہری اچھا ہری اچھا ہوگی بلکل ہو جائے گا so that was his faith but yes there are few things جو کہ even گرو بھی چک کر پاتے ہیں ششک کے اندر by seeing the symptoms ایسا ایسا کی ایک سمئے ایک وقتی ملنے کے لئے آئے تھے زولینس گپال کشن ہوسائی مہارا جی سے تو مہارا جی سے ملے مہارا جی سے بہروں کو بولتے ہیں you are in maya آپ maya میں ہوں یہ نہیں مہارا جی میں maya میں نہیں ہوں مہارا جی i'm a very good devotee i'm a very good devotee i'm not in maya مہارا جی مہارا جی مہارا جی نے کہا no you are in maya تو ساتھ میں جو ان کا جو دوست آیا باتا ہے کہتا ہے آرے مہارا جی بلکو سے بولے آپ یہ واقعے maya میں ہے یہ جبہ بغیرہ نہیں کرتے ہیں آج کل بزنس میں خوب بزی ہیں آج کل خوب پیسہ کبھارے مہارا جی اور اس نے اندر سے موٹی گڑی نکالی نوٹوں کی مہارا جی یہ چھوٹی سی بینٹ سویکار کریں مہارا جی نانسنس are you چینٹیگی راؤنس مہارا جی یہ تو پکڑی ہے مہارا جی مہارا جی مہارا جی بکر پیونا مہارا جی چپیرو کلب مہارا جی پر پیونا فکر پیونا مہارا جی بیو زیارے تو مساج کرتے کرتے ہیں میں نے مہار کے پاؤں پہنچا رہا تھا پاؤں مساج کرتے کرتے دیکھا جو سب سے چھوٹی انگلی ہے نا چھوٹی انگلی کے بغل میں نے کھلکا سا ناکون نکلا ہے ہم دکھا گوی کبھی ایک 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 ناکون نکلا ہے تو تھوڑا سا ڈیپ روٹت تھا میں نے کہا مہاراج اگر آپ کا پاؤں کسی چیز سے اگر اگر بغل میں سو چھل سکتا ہے تو آپ کو کشت ہوگا مہاراج جس نے میں اس کو نیل کٹر سے کار دوں مہار نے کہتے ہیں ہاں اگر چاہو تک کہ آپ کو کار دو پھر میں نے 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 neil کٹر لے کر کے آیا پھر میں نے اس کو کٹا دوں میں نے سوچا کہ نا تھوڑا سا اندر سے کٹا ہوں سکتا کہ یہ بھاار رہے گا تو پھر سے دو، رگڑ گیا کسی چیز سے تو پہن تو نے اس کو تھوڑا سا اندر سے کٹا تھا اس کا اگلا جو حصہ ہی، وہ اندر اندر رہے لیکن اس میں بلڈ تھا تو میرے یسوس کو پلک کیا مہاراج نے کہا Krishna میں کہا I am so sorry Maha raja I am very sorry I am very very sorry Maha raja kata no 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 it's okay it's okay I understand I understand پھر مہاراج ایک بڑی heavy بات گلی مہاراج نے کہا میرے کسی ششے نے نیم توڑا ہے اگر گھرو کو کشت ہوتا ہے کبھی اس کا مطلب ششے نے کہنا کہ نیم توڑا ہے تو دنیا میں کہنا کہ میرے کسی ششے نے ابھی نیم توڑا ہے تو کبھی کبھی گروہ can experience all of this گروہ سفرنگ یہ بنے ہیں گروہ is not affected by suffering گروہ is beyond suffering لیکن گروہ کبھی کبھی یہ سب چیزیں دکھاتے ہیں یہ لکشن دکھاتے ہیں ششی کو بتانے کے لئے اے ششیوں سولہ مالا جب کیا کرو اچھے سے اے ششیوں چاہ نگا پالن کیا کرو اچھے سے اگر ہم صحیح سے پالن نہیں کرتے تو ریاکشن کس ہو جائے گا گروہ کو یعنی کہ اگر کوئی ششی نیموں کا پالن نہیں کرتا نام جب نہیں کرتا he is doing violence to his own گروہ اپنے گروہ کے پرتی وہ ہنسہ کر رہا ہے اسی لئے اس کو آتما گلانے میں جلنا چاہیے اس کو اے کرشنہ جو میں کر رہا ہوں اس کا اس کا ریاکشن میرے کو ملے میرے گروہ دیو کو نہ ملے اوہ کرشنہ پلیز 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 تو لیکن گروہ پہچان لیتے ہیں he can ہم لوگ ایک بار گئے تھے یہ کونسی جگہ ہے ججر ججر میں ایک بیہت جی کے پاس گئے تھے ہمارے ساہے ایک دو اور ڈیوٹی بھی تھے باہر کے ان کے پاس گئے تھے تو ہم نے بھی دکھایا اور انہوں نے بھی دکھایا دکھا رہے تھے تو ایک کا جہا ایسے لیا بیچار اچھے نہیں ہے تمہارے بیچار صدہارو اس نے ہاں چھٹک دیا کہتا ہے بیہت جی کہتا کیوں کیا ہو گیا ہم توار اللہ ہم نے جی بس تو یہ بھی پراکرتی یہ پراکرتی کا طریقہ ہے اس سے پہلے جو وید ہوا کرتے تھے نا یہ نہیں مانگتے تھے یہ سی ٹی سکین پھلا سکین ڈھمکانہ سکین یہ وہ LPG JPG KPG OPG AG لو جی سنو جی ایسا کچھ نہیں ہے ہم من گندہ ہے بہت بھجن کرنا پڑے گا یہ سب بھی ہیں سب ہوتا ہے یہاں پر آہ so indirectly yes it is it can be known یا جیسے اگر کوئی آپ سے اگر ایرشہ کرتا ہے اگر کوئی آپ سے اگر ایرشہ کرتا ہے اگر گوھر سے دیکھا جانا ہے اس کی آنکھیں ہلکی سی ہری ہو جاتی ہیں یہ اس کو پتا نہیں جاتا اس لئے اس کو پتا نہیں جاتا یہ پراکرتی یہ پراکرتی کا طریقہ ہے اگر آپ آپ کسی سے ایرشہ کرتا ہے آپ کی آنکھیں ہری ہو جائیں گی ہلکی سی ہلکی سی بکاوز ایرشہ کا رنگ ہونسا ہے ہرا ہرا تو اس لئے اگر آپ کیسے ایرشہ کرتا ہے ساوزہ نہیں ایرشہ نہ کریں سامنے والے نے دیکھ لیا ارے پراہ بھو جی آپ کی آنکھوں میں ہراپن کیا بات ہے کیا آپ ہم کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتے نہیں نہیں تو ہے کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے تو پھر آپ کی آنکھوں میں یہ ہرا رنگ ہلکا ہلکا نہیں نہیں لنس لگا ہے لنس لگا ہے لنس لگا ہے پتا لگ جاتا ہے ایسا ایک سنے پراہ پاہ جی بھکتوں کو کے ساتھ جا رہے تھے ماہ پور جا رہے تھے اور گاڑی بڑی سپیڈ میں چلی تھی پراہ پاہ جی نے کہا گاڑی تھوڑے آرام سے چلا کہہ شلو پھو پاہ جی یہ سیدھی سالک ہے نا اور ہمیں کیا درنا ون کرشنا ہمارے ساتھ ہیں تو درنا کس بات کا پراہ پاہ جی نے کہا جیسے ہی 55 کی سپیڈ کروس ہوتی نا کرشنا گاڑی سے اتر جاتے ہیں تو بتا دی پراہ پاہ جی نے جیسے ہم دیکھتے ہیں بھارت کے اندر بھی کیا ہے جو پراکرتی ہم بتاتی ہے کہ ہم انڈیانس شوڈ بی مور سپیڈچول انڈیانس ایکسپیٹڈ جی سوڈ بی مور سپیڈچول جیسے کئی لوگ بولتا ہے پرابو جی یہ دھرم بھومی ہے اتنی سردیک ہوا ہے یہاں پر اتنی گھنی پڑتی ہیں یہاں پر اتنی سردی پڑتی ہیں یہاں پر سوہانا موسم ہو آپ کو بھی یوکے میں جائیے اور یورپ میں جائیے یورپ میں سوہانا موسم رہتا ہے سوہانا سوہانا موسم رہتا ہے آپ دیکھو بہت بڑی آئے تو انڈیا میں دیکھو چل چلاتی سردی اور پھر دھکتی ہوئی گرمیاں کیا ہے پرکرتی چاہتی ہے کہ ہم لوگ بھکتی بجن میں جہاں دھیان لگائیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو بھی کام کرنے من نہیں کرتا ہے بہت زیادہ سردی ہوتی ہے تو بھی کام کرنے من نہیں کرتا ہے تاکہ تو کام نہیں کرو گے پھر کیا کرو گے چین ہری کرشنا سوہانا موسم ہوتا ہے کام کرنے من کرتا ہے کہا واہ یار ارے موسم بہت بڑی آئے کھائے جی ہو جب پکوڑ ہے شکوڑ ہے اس کے بات میں نکلیں ہم لوگ موسم اچھا ہوتا ہے نا سانساری کام کرنے اور من کرتا ہے گھومے پھرے کھائے پھرے گانے وانے گھائے ہم منے تم منے ایک دو جے کے لئے یہ سب کنے من کرتا ہے موسم اچھا ہے لیکن یہاں بھارت میں نیچری بتا رہا ہے تم لوگ یہ سب آلتو بھالتو کام کرو نام بھجن جیدہ کرو گرمی بہت جیدہ ہے جاؤگے کون جائے گا پتہلیس ڈگری پچاس ڈگری سردی پانچ ڈگری ایک ڈگری دو ڈگری جانا ہے نہیں پھر کیا کرنا ہے جانڈہ کشنا تو پرکرتی ایو انڈیانس کو ہی بتا رہی ہے اے انڈیانس اگر کرم کم کرو سانساری کرم کم کرو جتنا پیٹ پالنے کے لئے چیئے شریف پالنے کے لئے چیئے بہتنے کرو باکی ٹائم بہوان کا نام لو ہری کتھا کرو کرشن کے چرچہ کرو پرکرتی ہم کو بھی انڈیانس بتاتی ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اس پرکار سے نیچر انڈیکیٹس ایون ان رمائن ایک تو آتا ہے جب سیتا اور رام جی کا یوہا ہو گیا تھا تو وہیں پر ہی جنک مہراج کی یہاں پر مہا پر آئی تھے پرشو رام جی ایک پرسنگ یہ بھی آتا ہے کہ جب وہ نکل پڑے تھے وہاں سے یوں کہ وہاں چاروں بھائیوں کی شادی ہوئی ہے رام لکشن بھرت اور شترگ چاروں بھائیوں کی شادی ہوئی کیوں کہ وہاں پر ان کی تین بھینے اور سیتا مہین کے ساتھ تو اس پرکار سے چاروں کوئی بھائی ہو گیا اب یہ جب آ رہے تھے تو پھر دیواز دیوار بیٹ اومنز ان دے سکائی کی جتنے کوئے وغیرہ تھے وہ سب کے سب سرکل بنا کر کے اکاش میں سے گھومی جائے رہے گھومی جائے تو دشرت مہارہ نے کہا یہ تو صحیح لکشن نہیں ہے ایسا کیسے تو شریرام نے کہا نہیں 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 یہ اشب نہیں ہے کیونکہ سرکل تو بنا رہے ہیں لیکن سرکل کا بیچ کا حصہ خالی ہے جس میں سورچی روشنی آ رہی ہے یعنی کہ آپدہ کوئی آنے والی ہے لیکن بیچی جو روشنی وہ یہی بتا رہی ہے آپدہ ٹل بھی جائے گی تو کون آنے والے تھے وہاں پر پرشورام جی پرشورام جی ناکہ جب روگ لیا ان کو اے کون ہے جو شیو کا دھنش توڑ کر کے مطلہ سے چلا ہے کون ہے وہ سیتہ سے ہوا ہوا پھر مارا اچھا ایسا دوساس تنہیں کئی سے کیا اچھا وہ دوساس میں تو اٹھایا تھا اس پہ چڑھا رہا تھا پرتنچہ کو چڑھا تا چاہتے وہ ٹوڑ گیا ہو کیا کروں میں وہ رپیر ہو نہیں سکتا تھا سوری اچھا تیرا ایسا دوساس بہت اپر اکری مانتا ہے تو یہ لے یہ وشنو دھنش ہے اس کو اٹھا کے دکھا اب ایشنی سارنگ کو صرف اور صرف وشنو دھتوئی اٹھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں اٹھا سکتا ٹھیک ہے اٹھا لیتے ہیں انہوں نے آرام سے اٹھا بھی لیا اس کو تیر بھی چلا دیا کہتا بتائیے پرشو رام جی کہاں چھوڑنا ہے اس کو یہ دیکھ کے پرشو رام جی سوچے ارے ایسے کیسے اٹھا لیا جی کہتا اٹھا تو لیا ہے تیر بھی چلا دیا اب کہاں چھوڑنا کہا ہے اس کو وہ نے کہا جی میری اس اجیانتہ پر اس تیر کو چھوڑ دیجئے جو یہ پہچان نہیں سکی کہ ہاں پربو اس میں مپست ہے میں دیکھ نہیں پایا آپ کو تو پھر وہ تیر جو ہے انہوں نے پرشو رام جی کے چڑھوں میں چھوڑا it converted into a carpet اس پہ پھر وہ بیٹھے پرشو رام جی ان کو چھوڑ کے آگے کہاں بابا رام کریے آپ کا لیلہ کا ٹائم ہوور ہو چکا ہے اب شی رام جی کی لیلہ کا ٹائم شروع ہو چکا ہے ییس سو اس لیے there were bad omens کروز گھوم رہے ہیں آکاش کے اندر لیکن بیچ میں hole بھی ہے جسے کی سورشی روشنی آ بھی رہا یعنی کی سنکٹ آیا لیکن سنکٹ ٹل بھی گیا ییس لیکن اگر کوئی اشب لکشن ایسے نظر بھی آئے لیکن اشب لکشن جو ہے شب ہو جاتے ہیں اگر کرشنا کنیکشن ہو جاتا ہے تو اور کرشنے کے سمپر میں اگر آجا چیزیں آجا تو اچھا ایسا ہوتا ہے ییس بالکل ہوتا ہے جیسے ایک بار ایک وقتی آیا شروع پوپا جی سے ملا اس نے بولا کہتا ہے جی آپ کے اس کون کے ٹیمبل ہم نے دیکھے ہیں یہ واستو شاستری ہے ساپسے لوگ نہیں بناتی آپ لوگ واستو شاستر کنسلٹ کرنا چاہیے پوپا جی نے کہا کیا ہوتا ہے واستو شاستر یہ دیکھئے واستو شاستر میں کیا ہوتا ہے پوزٹیو اینرڈی مندر میں آتی ہے اور پوزٹیو اینرڈی مندر میں رہتی ہے اور نیگٹیو اینرڈی اس کو ایکزر دیتے ہیں کہ نیگٹیو اینرڈی یہاں سے نکل جائے تو اس پقار سے واستو شاستر کنسلٹ کرنا چاہیے لیکن آپ کے اس کون کے ٹیمپلز میں تم نے دیکھا ہے یہاں واستو شاستر کا استعمال ہی نہیں ہوتا ہے یہاں پر کچھ بھی مندر میں آتے ہیں آپ لوگ پروہ پانجل نے کہا ہمارا واستو شاستر بہت سمپل ہے ہمارا واستو شاستر ہے یہاں بھی نرسنگ بھگوان ہے جہاں جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہاں نرسنگ بھگوان ہے باہر نرسنگ بھگوان ہے ہردے میں نرسنگ بھگوان ہے ایسے نرسنگ مہان کو ہم شرنہ پرپدے ان کی شرنہ میں ہے تو پھر بھلا جب یہاں بھی نرسنگ مہان ہے وہاں بھی نرسنگ مہان ہے جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں وہاں نرسنگ مہان ہے تو پھر نگٹیو انرشی اندر آئی کیسے جیسے وہ اندر آئے گی نرسنگ مہان سوری سلام صاحب اور پوزٹیو انرشی بہا جائی کیسے تو اسی لئے ہمارا آوازش شاستر رسول جی بہت سمپل ہے جیسے ہمارے اس کون دوار کا یہ ویسٹ فیسنگ ہے پیچھے ایسٹ ہے ہمارے ایسٹ دیو مہان شریف رکنی دوار کدیش جی یہ ویسٹ فیسنگ دیمپل ہے جو کہ یہ واسطو شاستر اندرسار بڑا بیکار situation ہے تو لیکن پورے ڈیلی انسی آر میں one of the most flourishing temple اس رکنی دوار کدیش اس کون دوار کا temple لیکن واسطو کے اندرسار ہم لوگو الٹا کام کر رہے ہیں پورا پیچھے سے پورا پدشا پیچھے آئے لیو رکنی دوار کدیش کو اس سرح ہونا چاہیے وہاں سینٹری ہونا چاہیے ویسے لوگ گاڑی لے کر کے آئے ہیں وہاں پہ جا وہاں سینٹری کرتے ہیں لیکن ہم نے گھر کھا اس کو اُلٹا تمہارا مندر پھل پھول رہا ہے پھل پھول رہا ہے صرف ساڑھ چار کڑھ لوگوں کو پرشات کلایا اسی مندنے جو کی ویسٹ فیسنگ ویسٹ فیسنگ ٹیمپل ہے مندر بن رہا ہے لیکن یہ تو ویسٹ فیسنگ مندر ہے ایشری سب سے بڑیا مانا جاتا ہے پورا پدشا ایسٹ فیسنگ کی جب سورج کی روشنی نکلے تو پہلی کرن پڑے تو پربو کے چہرے پڑے یہاں جائے ہو جائے ہو جائے ہو ہمارے یہاں جب ڈھلتے سورج کی کرن وہ پڑتی ہے سیکنڈ بیسٹ مانا جاتا ہے نورت ثرڈ ویسٹ ساؤت سب سے ورسٹ ڈیریکشن فور ٹیمپل وہ ہے ویسٹ فیسنگ اور ہم اس کون دوار کا ویسٹ فیسنگ سو ہمارے یہاں بھک لوگ خوش بھی ہیں ہرینام سنکرتن بھی ہوتا ہے مہینے میں آٹھ دن ٹونٹی فور آر ہرینام سنکرتن ہو رہا ہے یہاں شب 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 کیوں ہوتا ہے یہاں شب شب سب کچھ شب شب اس لئے ہوتا ہے ریزن بینگ یہاں بھہوان کی سیوہ ہوتی ہے تو جب بھہوان آ جاتے ہیں تو سب کچھ شب ہو جاتا ہے جی جیسے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شنی کی دشاہ ہو گئی وہ لو جی کیا لکھایا آپ پر کہ شنی جیسے انیک اشب گرہ دکھائی دینے لگے لیکن شنی بھی سرونٹ ہو جاتے ہیں فیوریبل ہو جاتے ہیں جہاں بھکتی کی بات آتی ہے جیسے ایک سمینا شنی کی دشاہ آئی حنومان جی کی اوپر شنی آگیا کہتا ہے حنومان اب میں آگیا ہوں کہتا ہے آپ کون جی آپ کا ادھار کر دکھائیے ادھار کر دکھائی شنی مہاراج είھ hein تمہارے ساڑھے ساتھی کا سمیہ ہے اب حنومان ludہ کیا ہوتا ہے ساڑھے ساتھی میں ساڑھے ساتھ سال کا ایسا سمیہ آتا ہے کہ فیکٹی کی بینڈ بجھاتی ہے کہتا ہے کہتا ہے اور کیسے بینڈ بجھاتے ہیں کہ پہلے ڈھائی سال میں سر میں آتا ہوں سو سردد رہتا ہے خوب ٹھیک ہے جی لوگتی گلت ڈیزنس لیتا ہے جو کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کرتا جو نہیں کرنا چاہیے وہ بار بار کرتا ہے اور اگلے ڈھائی سال پیٹ پہ آ جاتا ہوں پیٹ کی بیماریاں پھلاں ڈھمکا یہ وہ گیس بن رہی ہے ڈھکار آ رہی ہے ڈھائی سال یہ اور پھر اس کے اگلے ڈھائی سال پاؤں پہ آ جاتا ہوں یہاں لے جائیں گے اگلے ڈھائی سال اس پرکار سے وکتی جو ہے ایسے ساڑھے سا سال بتاتا ہے بینڈ بج جاتی ہے اس کی ٹھیک ہے جی آپ آئے ہیں تو ہم سب کا سمانی کرتے ہیں اوکے آرائٹ تو شنی دیو آ گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے میرے ساتھی رہی ہے آپ کہاں رہیے آپ تو اس کے بعد آ گئے سر پہ آ گئے اس کے بعد حنوان جی نے بولنا شروع کر دیا جائے شری رہاں جائے شری رہاں بھائی میں گھاچری کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میں پرکرما کرتا ہوں پرکرما کر کے آتا ہوں تو جب حنوان جی نے موگ کرنا شروع کیا تو یہ لڑک پڑک کر کے یہ آ گئے ان کی پونچ پہ کہتے ہیں ارے بھائی ایتنا تیز حنوان حنوان اور حنوان جی پرکرما کر رہے ہیں جائے شری رہاں جی شری رام جی شری رام اور یہ ایسا من کی پرکرمات پوری ہو گئے جی شری رام جی شری رام جی شری رام سیاور رام چندر کی جائے شانی شانی جی شانی شانی جی شانی جی شانی جی پوچھ پہتے ایسا ساری آپ تو میرے سر پہ تھے ایسا تیز موو کرو کہ پھر نیچے پھسلتے 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 پوچھ پہ آگے اس کے بعد تم نے جو پھرکن نہیں گھمائی ایسا ساری لیکن آپ کو تو ساڑھے ساتھ سال رہنا ہے یہ تو ابھی سے آپ کا یہ حال ہو گیا ہے ساڑھے ساتھ منٹ میں بھائی ہمیں پتا نہیں تھا بھائی کیا ہوئے تم بھیک وکٹی کیا ہو تم یہ ہاں تو حنوان جی نے کہا کوئی نہیں لگتا آپ کو کافی مسئل ایک ہو رکھا آپ نا سرسو کا تیل کا مالش کیا کریے آپ کا ایسا بڑیا ہو جائے گا تم دیکھتے ہیں نا یہ لوگ سرسو کے تیل چرہ شنی دیو کی اوپر یہ اس انسیڈنس کے بعد ہوا ہے یہ حنوان جی کے انسیڈنس کے بعد یہ ہوا ہے یہ حال کہ شنی دیو تھوڑا ہاں بھائی وہ ساڑھے ساتھی ہنوان جی پہ بہت بھاری پڑی ہے ان کو بھائی ہاں اس لئے شنی مہاراج ہمارا پرکوب تھوڑا کم کردھو ہمارے اوپر یہ تھوڑا تیل چڑھا رہے ہیں آپ کو سرسو کا تیل اسی دن کی یاد دلا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے ہیڑی ہیڑی لو جی آہ تھوڑا تیل میں نہ ہو جی ہاں تو شنی ویسے تو ایسی تیسی کرتا ہے جب انگی لائف میں شنی آئے ان کو پتا ہے اورے بھائی لیکن ویسے شنی بہتی گروپ سے دکھا جاتا ہے کہ it's not good پر جو چیز بہتی گروپ سے بری ہوتی ہے وہ ادھاتمی گروپ سے بہت چی ہوتی ہے جتنے بھگتے ہیں ان کا کہنا کے شنی ہوتا ہے ان کا سب بکھر بکھو جاتا ہے کوئی پیسہ لے گیا ان کا کوئی دھوگا دے گیا ان کو کوئی بزنس فلوپ ہو گئے اس طرح سے کہیں 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 نہیں رہے کہیں 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 نہیں رہے شنی سب لے گا ہمارا تو آپ کون بچا ہے کہیں بچے ہیں رکمانی دوار کدیش جیوان میں اور کچھ بچا ہی نہیں آپ تو آپ تو ہی بچیں بس تو اس لئے materially that which is not good that which is inauspicious spiritually that is auspicious جب ایک تھی کنگلا ہو جاتا ہے اس کو بس کچھ نہیں بچتا ہے تو کیا بچتے ہیں پھر پربو ہی بچتے ہیں بس تو ایک تو انسیدنس ہی آتا ہے جہاں پر شنی مہارا جو ہے جب آرہ تھے ساڑھ ساتھ سال کے لیے ساڑھ ساتھ منٹ بینٹ ہے رہا ہے ان کے باس بلکہ ان کو تیل کی پھر مالش والش ہوئی ان کی and then he repaired his body ache and all اس کے لئے ایک اونسیدنس ہی بھی آتا ہے کہ شنی واس اشتی caught there in the prison house of راوان راوان کا کرتا تھا راوان جتنے بھی نو گرہ ہیں نو گرہ کے سر پہ پاؤں رکھ کر اپنے سنگاسنے بیٹھا کرتا تھا کہتا ہے ان لوگوں کے اوقات تو یہ ہی ہے that's it ورن دے کو بنا رکھا تھا مالی کہ ان کو پانی بڑی سپلائی دینی ہے نا پودوں میں دو تو وہاں پر وہ مالی بنے ہوئے ایسا سب دیوی دیوتا ان کو حال کر رکھا تھا اندر باز was cleaning ان کے ساف سبھائی یہ حال کر رکھا ہے راوان was so powerful تو شنی یہ باز اوہ سو دے رہن دے وہاں جیل میں تو جب ہنوان جی آئے دنہوں نے کہا کیا ہے لنکا میں اب آگ لگانے کا تھا آگ لگانے کا جب تھا تو اندر کو دیکھا اندر نے اندر کا ورشہ کا دپارمنٹ ہے اندر نے ورشہ کر دی انوان جیل نے کہا excuse me بھئی آپ پروجیکٹ میں ساتھ نہیں دینا ہے کم سے کہا یہ بیچ پروجیکٹ خراب تو مت کرو یہ کرنے ہو آپ کہتے ہیں آرے آگ لگاؤو نا تو جب آگ لگا یہ پھٹا پھٹ آگ لگ رہی تھی پورے لنکا میں آگ لگ رہی کہتا ہے بتاؤ یہ بارش کے بعد آگ لگ رہی ہے آگ بجھ رہی ہے کہتے تو آگ لگ رہی ہے کہتا ہے بارش ہوئی ہے پیٹرول کی آہ 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 ہم بھی آپ کے پروجیکٹ آپ کے ساتھ ہیں یہ رامان کو ہم بھی چاہتے ہیں اس کا ایسی تیسی آہ 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 پھر آہ ہنوامن جی کہاں ہنوامن جتنے بھی اندر قید میں تھے دیوی دیو تاغیرم سے کھولا ان میں سے شنی دیوی نکلے اور شنی دیوی نے کہا بھ��� آپ کون ہیں اور یہ کیا یہ سونی کی لنکا کا یہ حل ہنوامن ج combined ہماری سیتا مسئلہ کیا اس کے ساتھ تو پھر شنی نے اس وقت آہ ہنوامن جی کو ہنوامن میں تم کو وچن دیتا ہوں جو بھی ہری کا بھکت ہوگا اس کی اوپر میرا پربھاو نہیں پڑے گا جسے کسے وہ لگے اگر کہ شنی کا بڑا پربھاو ہے تو ہم تیل ویل چڑھائیں یہ کریں وہ کریں ہری بھکتی کریے ہری بھکتی کرنے سے شنی کا پربھاو اپنے آپ کم ہو جاتا ہے اس لئے شنی بہتا ہے کس کے لئے آتا ہے ہمارے اہنکار کی ایسی تیسی کرنے کے لئے آتا ہے جتنا کوئی بنمر ہو جائے گا شنی کا تھا میں یہ کرنے کے لئے آئے تھا تم کو یہ بنانے کے لئے آئے تھا تو جو پہلے سے ایسا ہو جائے گا شنی اس کو اتنا ہرٹ نہیں کرتے جتنے بھی تاؤ جی لوگ تھے اے اے اس کی ہوا نکالنے کے لئے شنی آتے ہیں شنی کا پرپس یہ ہے پہلے ایسے ہو جاؤ تو اسی لئے اگر شنی دیکھا جائے مٹیرلی پنچر کر رہتا ہے وقتی کو لیکن آپ کو سپریچل ہو جائے تو شنی سپورٹ کرتا ہے شنی کا ہے it's a slow planet slow planet ہے تو آپ کی لائف کو سلو کرے تھا آپ کا فوکس کم ہو جائے گا لائف بڑی سلو ہو جائے گی تو دنیا آگے نکل جائے گی اور آپ پیچھے رہ جاؤ گے تو دنیا آگے نکل گیا آپ پیچھے اکیلے رہ گئے تو پیچھے اکیلے پھر آپ کے ساتھ کون رہ جائے گا پھر یا جشری رادیش یا شیشی رکھونی دوار قدیش تو اس پرکار سے شنی یا کرتا ہے ہمارے جیوں نے سلو ایک چیز کو رکھتا ہے that is Krishna that's it دوستے جو بھکتی کرنے ہیں ان کو یہ کوئی انگوٹھی انگوٹھی پہنے ضرور نہیں پڑھتی پکھراج پہنے گومت پہنے پنہ پہنے کیٹس آئی پہنے پھلا پہنے ڈھمکا پہنے سونے کے انگوٹھی پہنے یہ بھی انگوٹھی پہنے کون سی رنگ آتی ہے گھوڑے کی نال والی لوہی والی انگوٹھی پہنے شہنی کا پرکوپ کم کرنا ہے آہ آپ کا من گصہ بہت آتا ہے وہ گصہ آتا ہے موٹی پہنی ہے آپ کا گروہ بہت ویک ہے گروہ چندال یوگ ہے آپ پکھراج پہنے لیجی آہ بدھ ویک ہے آپ کا پنہ پہنے لیجی سرم کچھ نہیں پہنے گے ہم ایک ہی چیز پہنے گے ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے that's it اس لئے بہتوں کو کوئی گوٹی پہنے کے سرد نہیں ہے کوئی آوشتہ نہیں ہے yes when krishna is there with us اے بھگ بولا شہلو پہ پہ جی کو شہلو پہ پہ میری کندلی مینہ راہو ہے پہ 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 جی نے کہا you just chant your 16 rounds nicely you just follow four regulatory principles no meat eating no gambling no intoxication no elicit sex you do that and you chant your 16 rounds nicely I will kick thousands of rahu with a single kick off my boot ایک لات مار کے ہزاروں راہو بھگا دوں گا میں پہ پہ جی نے پہ پہ جی نے and he can do that also یہ گولو کواسی ہیں ہنے کوئی راہو شنی کشنی ہوتے ہیں پہ یہ لات مار بھی سکتے ہیں وہ راہو تر جائے گا پہ 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 جی کے چرن اس کو چھو جائیں گا پہ 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 جی you do not worry you just chant your 16 rounds of hare کھرشنا مہا مانترا and follow four regular principles that's it I will kick away thousands of rahu with a single kick off my boot ایسا so devotees they don't have to worry ایسا in fact یہ ہرینام ہرینام کی ویسے in fact یہ پرکارتی آپ پہ دا آئی ویتھی بالی کندر ایسا تھا مہا پر کئی سالوں سے درات چار سال ہوگے بارش نہیں ہوئی تو جب شرط مالکھرشنا مہارد مہا پہ پہنچے Prabhu پہ جی کی ششت تو انہوں نے مہا پر ایسا اوکی تو کیرتن کرنا شروع کیا کیرتن کرنا شروع کیا تو اب کیرتن شروع ہے اب نا شام کا سمیہ آگیا ہے سوریہ اس تونے والا ہے ریپورٹر لوگ بیٹھے ہوئے گی ہری کھرشنا والوں نے کیرتن کیا ہے دیکھیں بارش ہوتی نہیں ہوتی اب کچھ ڈیووٹی سے بڑے نروس کہتے ہیں بھئی بارش تو ہونی رہی ابھی کیرتن چل رہا ہے بارش تو ہونی رہی لیکن شروع تمالکرشن مہاراک کا پورا بشواس ہے پراہ پانچی نے بولا ہے that yes there would be rain جب ہری نام سنکیتن یگی ہوگا تو رین ہوگی اور شام کے سات بجے ایسی جھما جھم بارش ہوئی کی چار پانچ سال کا جو ڈراؤ تھا وہ چلا گیا بائی دی ہری نام سنکیتن سو پرکرتی سپورٹ کرتی ہے جب بہوان کا نام لیتے ہیں تو پھر بہوان بڑے پرسند ہو گئے بہت تو انہیں یگی تو کیا نہیں وہ ہری نام کر دیا ہری نام سنکیتن کیا ہری کرشنا ہری کرشنا گیتن ہو گیا سارا کہتا ہے وہ یگی تو کیا نہیں آپ نے آگ والا سوہا سوہا والا کہتا ہے یہی والا کہی گیتن ہوتا ہے کہتا ہے اہا تھوڑی ہوتا ہے تو ہم ہم کو یگی کرنا چاہئے تو اس نے کیا کہ اس نے لگا دیا اپنا کنڈ بغائے لگا ہے لیکن بھکت لوگ جہاں وہ تو کیرتن کرنے کیرتن کر رہے کیرتن کرتے کرتے کیا ہوا کہیں سے کچھ ایسا ہوا جو جو فائر سپلنکلرز تھے وہ کھل گئے کھل گئے وہ ایسی جھما جھم بارش ہو گئی آفیس کے اندر سارا پنی چریے وہ گیلا بھیلا کہتا ہے یہ دیکھو یہ کیا ہو گیا جی تو وقت نے بھولا دیکھیں جب کیرتن ہوتا تو بارش بھی ہوتی ہے سو دے پوائنٹ ڈیٹ کی ہرینام جب جہاں ہوگا یہ تکھائی دسوڑا لائٹر پارٹ لیکن جہاں ہرینام ہوگا ہاں پرکرتی سپورٹ کرتی ہے پرکرتی بکم سوپورٹیو تو اسی لیے ہم سو کوئی کرنا چاہیے دھرم کو بڑھانا چاہیے دھرم کیسے بڑھتا ہے جب بھکتی بڑھتی ہے تو دھرم بڑھتا ہے ایسا تو اس پرکرتی بالی میں بارش ہوئی اتنے سال کا سوکھا پڑھا تھا how just by حرینام سنکیتن so that's why اب یہ جو ہو رہا ہے یہاں پر اتباد و مچویریں ہیں اس لیے ہو رہا ہے reason being یہ اشب ہونا ہے اور کسی بھی سان میں وہاں کا راجہ بھی اسی انساء رہا تھا یہ لوگوں کی کا بھاو کیسا ہے اگر لوگ پاپ میں بہت لپتے ہیں تو ان کا راجہ بھی پھر ایسا آئے گا کہ ان کے پاپوں کی سزا دینے کیلئے آئے گا اب دیکھا ایسے جو دیش ہیں جہاں پر جو ہر اڑتی چیز کھا جائیں ہر چلتی چیز کھا جائیں ہر تیرتی چیز کھا جائیں ان کو ایسا پریزیڈنٹ ملا ہے او لو جی کرونا میں ایسے دیشوں میں کروڑوں لوگوں کو جلا کر کے بھسم کر دیا کہتا ہے کرونا ہو گیا جلا دے اس کو اس کو کرونا کرونا ہے اس پر ایسے ڈال دو اس کو ملٹ ہم ڈاؤن ایسا پر اثر آپ کو ایسا راجہ کیوں ملا کیونکہ آپ ایسی چیزیں کھاتے رہتے ہیں جو چمگادر کا جوس پیے گا اس کا جوس نکلے گا نا ایک دن پھر for every action there is equal an opposite reaction اور جب راجہ اگر دھارمک ملے تو کہیں نا کہیں لوگ دھارمک بن رہے ہیں تو آپ کو دھارمک راجہ ملے گا ایسا اور یہ جنوری کے مہینے میں اگر بارش اگر ہوتی ہے اس کا مطلب آپ کا راجہ اچھا ہے اس نے دیکھا ریسنڈی پہ کچھ بارش ہو رہی تھی رائیٹ کیونکہ ہمارا راجہ اچھا ہے so when جنوری پائیٹی بڑھتی ہے دھارم بڑھتا ہے تو دھارم کے بڑھنے کی ویسے پھر آپ کو راجہ بھی آسا ملے گا جب کی دھارمک ہوگا تو اس لئے پرکرتی it responds to our actions okay there is one more pastime جو کہ Gopal Krishnamaharaj کئی pastime ایک سمی میں میں بہت بارش ہو رہی تھی it was رتھ ہاتھ رہ بارش ہو رہی رتھ ہاتھ رہ ہے بھائی اب رتھ ہاتھ رہ کیسے ہوگی بھگ لوگ سارے اندر اندر بیٹے ہو ہیں اگر بارش رکے تو رتھ ہاتھ شروع ہو تو مہاراج نے بولا stop اور بارش رک گئی بارش رک گئی so that's the potency of the pure devotees of the Lord 1971 میں جو اندو پاک وار ہے it will turn into world war لیکن world war ہوئی نہیں third world war ہوئی نہیں اب 1972 آگیا 73 آگیا بھگت نے بولا Prabhu پاہ جی آپ نے بولا تھا کی world war ہوگی لیکن world war تو ہی نہیں 1971 میں third world war Prabhu پاہ جی نے کہا actually third world war ہو نہیں تھی جو اندو پاک وار تھی جس میں رشیہ was on the side of india اور پاکستان کی side میں تھا USA it was supposed to get converted into world war پر میں نے پھر شریف رادہ گوپینا جی سے میں نے پراتھنا کی رادہ کرشن سے میں نے پراتھنا کی گونت ہے جی سے میں نے پراتھنا کی یہ بھگوان world war کو آپ پوستپون کر دو نا یوں کہ ابھی Hare Krishna moment اتنی اچھی چل رہی ہے پوری دنیا لوگ harinaam لے رہے ہیں so can you please kindly postpone this Krishna of course my pure devotee is saying بالکل Prabhu پاہ جی نے world war 3 پوستپون بھگوان کی بھگت they can change the destiny of the world دنیا کی destiny بھی change کر سکتے ہیں اس کو بدل سکتے ہیں that's the potency of the pure devotees of the lord okay i'll stop here now Hare Krishna